السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم بتلانے والے ہیں ایک ایسی جیل کے بارے میں جہاں سے قیدی عالم دین بن کر نکلتے ہیں جی ہاں دوستو چوری فراد قتل یا کوئی اور جرم پاکستان کی ایک جیل ایسی بھی ہے جہاں آنے والا مجرم حافظ قرآن اور عالم دین بن کر نکل سکتا ہے محضب معاشروں میں جیلوں کو مرکز اصلاح سمجھا اور بنایا جاتا ہے جہاں معاشرے کے بگڑے افراد اور فساد کا باعث بننے والے مجرموں کو ڈال کر ان کی اصلاح اور بہتر تعلیم و تربیت کی جاتی ہے پاکستان کی جیلوں کا ماحول اس کے برعکس یہ ہے کہ یہاں غلطی سے یا جھوٹے مقدمے کے باعث آنے والا بے گناہ اور شریف آدمی بھی بڑا بدمعاش مجرم اور خطرناک آدمی بن کر نکلتا ہے تاہم لاہور کی مشہور معروف کوٹ لکپت جیل اب حقیقی معنی میں اصلاح کے مرکز کے طور پر اُبھر کر سامنے آ رہی ہے جہاں معاشرے میں جرم اور فساد کا باعث بننے والے افراد کو کار آمد مفید اور بہتر انسان بنانے کے لیے مختلف سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں کوٹ لکپت جیل میں دیگر اسکلز اور ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید حفظ کرنے اور عالم دین بننے کے کورسز بھی متعارف کرائے گئے ہیں جن میں چوری چکاری سے لے کر قتل عمد تین سو دو تک کے مجرم بھی اپنی خواہش کے مطابق داخلہ لے کر حافظ قرآن اور عالم دین بن سکتے ہیں اس مقصد کے لیے جیل انتظامیہ نے باقاعدہ معلمین کا انتظام کیا ہے چنانچہ جیل میں حفظ قرآن کی کلاسز کا بھی باقاعدہ انتظام ہے اور ساتھ ہی وفاق المدارس العربیہ کے دو سالہ علم دین کورس دراسات دینیہ پڑھانے کا بھی معقول بندوبست ہے جیل حکام اور ان کلاسز کے اساتذہ کے مطابق حفظ قرآن مکمل کر کے اس کا امتحان کامیابی سے مکمل کرنے والے مجرم کو اس کی سزا میں پورے دو سال کی معافی دی جاتی ہیں اس کے علاوہ دیگر ہنر اسکلز اور تعلیم میں حصہ لینے اور کامیابی سے امتحان پاس کرنے پر بھی الگ الگ ریایتیں اور مختلف سطح کی معافیاں مقرر ہیں جن سے قیدی فائدہ اٹھا رہے ہیں